بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات پر روشنی را لیں گے اور آپ کو بتائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان کیا تھی آپ علیہ السلام کی شادیاں کتنی ہوئیں اور آپ علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی یہ تمام تر تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ تورات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی کو زبیح کیوں کہا گیا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے تو آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے ناظرین سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت اسمائل علیہ السلام کی پیدائش کا یاد رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچازاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نیمت سے محروم رہی ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے دراصل یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجر علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر شادی کے ایک سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسمائل علیہ السلام کو جنم دیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمر مبارکہ 86 سال تھی جب حضرت حاجر علیہ السلام امیر سے تھی تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکہ ہونے کی نویت سنائی اور اسمائل نام رکھنے کو کہا ناظرین یاد رہے کہ حضرت اسمائل علیہ السلام اٹھارہ سو قبل مسیح میں پیدا ہوئے لیکن ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں آرزوؤں اور تمناوں کے بعد پیرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سے گزرنا پڑا وہ اللہ کے حکم پر نو مولود اپنے بیٹے اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا نہ چرند پرند اور آدم تھا نہ آدمزاد یوں وادی فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے سہرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نو مولود اور معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے رہائش پذیر تھی جو زادے راہ ساتھ تھا ختم ہو چکا تھا ماں بیٹا بھوک پیاسے بے حال ہیں ماں کو اپنی تو فکر نہیں لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتہ کی تڑپ فطری عمر ہے لیکن اس لکو دک سہرا میں پانی کہاں جون جون لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا ممتہ کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفہ پر چڑھیں کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے لیکن بے سود تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں لیکن بے فائدہ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں سات چکر مکمل کر لئے حضور اللہ جللہ شانہوں نے حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام کے ذریعے شیر خوار اسمائل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لئے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توقل کرنے والے سابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انامات سے نوازا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسمائل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں اور اسے نہ رکنے کا کہتیں تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا البتہ منشاء الہی کے پیش نظر حضرت حاجر علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھی کہ ایک روز عرب کے قبیلے بن جرحم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت حاجر علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان سہرہ دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا اور یہ سب اللہ کے پیارے نبی حضرت اسمائل علیہ السلام کی برکت سے ہوا کہ جن کی ایڑیوں سے اللہ تعالی نے زمزم کا پانی جاری فرمایا اور بتا حضرت حاجر علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی تیرہ سال کا طویل عرصہ جیسے پلک چھپکتے گزر گیا حضرت اسمائل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور سبر و شکر کی پیکر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں زباہ کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے فرمابردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا اباجان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سابرین میں پائیں گے دوستو حضرت اسمائل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس لے آئے فرمایا اے حاجرہ آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھ سے تیار کر دیجئے ممتہ کے مقدس شیرین اور انمول جذبوں میں دوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی آنکھوں میں سرما سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا اسی اسنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چوری کا بندوبست کر چکے تھے پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر مینہ کی جانب چل دیئے شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مزدرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ جمرہ اقبا کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا یہ شیطان ہے اسے کنکریاں مارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے ساتھ کنکریاں ماری جس سے وہ زمین میں دھنس گیا ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری پھر وہ زمین میں دھنس گیا لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولہ کے مقام پر پھر موجود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا دوستو اللہ تبارک وطالعہ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا عربتہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا تینوں مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا اے اسماعیل کی ماں تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں حضرت حاجر علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ باہر گئے ہیں شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں گے شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا وہ تیرے بیٹے کو زباہ کرنے وادیے منا میں لے گئے ہیں حضرت حاجر علیہ السلام نے حیرت اور تاجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو زباہ کر دے اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے مو سے نکلا وہ یہ سب اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں یہ سن کر سبر و شکر اور اطاعت و فرمابرداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا اس کے حکم پر سو اسماعیل قربان ہیں دوستو روایات بتاتی ہیں کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منہ کی جانے پلٹا لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا وادی منہ کے سیاہ پہاڑ نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتہ سورج فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنی مطع عزیز کی قربانی کا منظر دیکھنے میں مہب تھے مکہ سے آنے والی گرم ہوائیں بھی منہ کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رکم ہوتے دیکھ رہی تھی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اباجان میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے زبا کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے عمر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے دوستو صبر و استقامت کے کوہ گیران والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھوڑی کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت میڈھے کو لے کر حاضر ہوئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے زبا سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے بیٹے کی جگہ ایک حسین میڈھا زبا ہوا پڑا تھا جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے اسی اسنا میں غیب سے آواز آئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ عیسار اطاعت و فرما برداری جردت و استقامت تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق کے ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ عدا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا دوستو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو قربانی سے کیا مطلوب ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے ایک اہم بات کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس قربانی کے حوالے سے ایک سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں زبیخ کون ہے اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام دوستو یاد رکھیں قرآن مجید نے اگرچہ زبیخ کا نام نہیں لیا مگر جس طرح اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے اس سے بغیر کسی کجوکاؤ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ سے قرآنی اسماعیل علیہ السلام کو زبیخ بتاتی ہے اور یہی واقعہ حقیقت ہے سورہ صافات میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے اے پروردگار مجھ کو ایک نیکوکار لڑکا عطا کر پس بشارت دی ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی پھر جب وہ اس سن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگے ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں پس تُو دیکھ کیا سمجھتا ہے کہا اے میرے باپ جس بات کا تجھے حکم دیا گیا ہے وہ کر اگر اللہ نے چاہا تو تُو مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائے گا پس جب ان دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا اور پیشانی کے بل اس بیٹے کو پچھار دیا ہم نے اس کو پکارا اے ابراہیم تُو نے خواب سچ کر دکھایا بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے اور بدلہ دیا ہم نے اس کو بڑے زبیح یعنی مینڈھے کے ساتھ اور ہم نے آنے والی نسلوں میں اس کے موطعلے کیے باقی چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے اور بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر دوستو اگر غور کریں تو ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کی بشارت کا ذکر ہے پہلے لڑکے کا نام نہیں لیا بلکہ زبیعظیم کا واقعہ کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد دوسرے لڑکے کی بشارت کا ذکر نام لے کر کیا بشر نہ ہو بھی اسحاق اور یہ تیشدہ عمر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام میں سے اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے پس جبکہ چھوٹے لڑکے کا ذکر بعد کی آیت میں نام لے کر کر دیا گیا تو پہلی آیت میں اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ اور کس کا ذکر ہو سکتا ہے بلا شبہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں دوستو یہودیوں نے کوشش کی ہے کہ وہ زبیعظ کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام جوڑ دیں اور اسی وجہ سے اس سوال نے جنم بھی لیا ہے کہ زبیع کون ہیں اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ تورات کی آیت میں اس کا ذکر کیسے کیا گیا ہے اور حقیقت کیا ہے تورات کی آیت میں یوں ذکر ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے ہاں اپنے اکلوتے بیٹے کو جس کو تو پیار کرتا ہے اسحاق کو لے اور زمین میں موریاں میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے بتاؤں گا سخطنی قربانی کے لئے چڑھا تب خداون کے فرشتے نے دوبارہ آسمان پر سے ابراہم کو پکارا اور کہا کہ خداون فرماتا ہے اس لئے کہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنا اکلوتا ہی بیٹا دریغ نہ رکھا میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں تجھے برکت دوں گا تورات کی ان ہر دو عبارات کے نشان زدہ فکروں اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنا اکلوتا ہی بیٹا کو دیکھئے اور پھر تورات کی ان گزشتہ آیات کو پڑھئے کہ جن میں اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکلوتا بیٹا بتایا گیا ہے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام جب چودہ سال کے ہو چکے ہیں تب عساق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے کیا ان سے یہ صاف طور پر واضح نہیں ہوتا کہ زبیح جیسے اعزاز کو بنی اسرائیل کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہ غلط حرص تھی جس نے یہود کو اس تحریف پر آمادہ کیا کہ انہوں نے اس عبارت میں اکلوتے بیٹے کے فکرے کے ساتھ اسحاق کا نام بے محل جوڑ دیا پس یہ اضافہ تورات کی تصریحات کے بھی خلاف ہے اور نیسے قرآنی کے بھی اور واقعہ حقیقت کے بھی قطن خلاف ہے بارال دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ زبیح اللہ کا عظیم شان شرف اسماعیل علیہ السلام ہی کے لیے مقسوم تھا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہے اس کو دے اور اللہ بڑے فضل بالا ہے دوستو سخت تحجب ہے کہ چند علماء اسلام بھی اس غلطی میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ زبیح اسماعیل علیہ السلام نہ تھے اسحاق علیہ السلام تھے اور جو دلائل انہوں نے اس سلسلے میں بیان کیے ہیں افسوس کہ ہم ان سے متفق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی بنیاد و اساس محض وہم و ذن پر قائم ہے نہ کہ یقین کی روشنی پر مثلا ان کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ اصافات کی بیان کی گئی آیات میں اسے پہلی آیت میں کوئی نام مذکور نہیں ہے اور اس کے بعد کی آیات میں اس کے زب سے متعلق ذکر کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے تو اسحاق نہیں ہے تو اور کون ہے آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر غلط استدلال ہے اول ان آیات کے سیاق و سباق کا متعلق کیجئے اور پھر غور کیجئے کہ و بشر نہ ہو بی غلا من حلیم کے بعد و بشر نہ ہو بی اسحاق کو عطف کے ذریعے جس طرح جدا کیا گیا ہے عربی اصول نہو کے مطابق کون سی گنجائش ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی شخصیت قرار دیا جائے خصوصا جبکہ دونوں کی بشارت کے ذکر کے ساتھ ساتھ جدا جدا ان کے اصاف بھی بیان کیے گئے ہیں صاحب قصص الانبیاء عبدالوحاب نجار نے اس موقع پر یہ آیت زبیح کی جانب راجے کی ہے اور ترجمہ کیا ہے ہم نے برکت نازل کی اس زبیح پر اور اسحاق پر اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر اس بات کے لیے نص ہے کہ صاحب قصہ لڑکا اسحاق علیہ السلام کے علاوہ ہے اور وہ صرف اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب مینا میں پیش آیا اور تورات کا جملہ اکلوتا بیٹا اس بات کے زندہ شہادت ہے کہ ابھی تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی برادت بھی نہیں ہوئی ہے لہٰذا تورات کا اس واقعہ کو موریا کے قریب بتانا اس قسم کی تحریف ہے جسے تورات کا کوئی باب خالی نہیں اور جس کا انکار بدات کا انکار ہے دوستو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی زبیح ہیں اور انہی کا لقب زبیاللہ ہے اس میں جو شکوک پیدا کیے گئے ہیں وہ یہودیوں کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں جو تورات کی تحریفات کی وجہ سے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب اور اسماعیل علیہ السلام کے زب کا جو واقعہ آپ نے مراحضہ کیا ہے وہی اصل اور حقیقی واقعہ ہے دوستو یہ تھا تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا اور آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات بھی بتائیں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں قربانی کے بارے میں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے قربانی سے اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے دوستو یاد رہے کہ لفظ قربانی قرب سے مشتق ہے جس کے معنی ہے نزدیک ہونا قربانی سیغہ مبالغہ ہے امام راغب اسفہانی قربانی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں قربانی وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے شرعہ میں یہ قربانی یا جانور زباہ کرنے کا نام ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں قربانی کے لئے تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر ستائیس میں قربانی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت کا ترجمہ ہے اے نبی مکرم آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی تو اس قابیل نے حابیل سے حسدن اور انتقامن کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا اس حابیل نے جوابن کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے سورہ الحج کے آیت نمبر 22 میں منسق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ہر امت کے لئے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپائیوں پر جو اللہ نے انہیں انعیت فرمائی ہیں زبا کے وقت اللہ کا نام لیں سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے پس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور اے حبیب آجزی کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیں اور پھر سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں لفظ نہر استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کسرت بخشی پس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں یہ حدیہ تشکر ہے بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے ناموں نشان ہوگا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ اقوام میں بھی قربانی رائج تھی اور یہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے بلکہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے رائج ہے لیکن ہر ایک کا قربانی کا طریقہ جدہ گانا تھا جیسا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی قربانی کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر ستائیس میں موجود ہے اے نبی مکرم آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل و قابل کے خبر سنائیں جو بلکل سچی ہے یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندگان نے دی تھی ایک بھائی نے زمین کے پھلوں میں سے پھل چنے اور قربانی کے لئے پیش کیے اور ایک نے اپنے ریور سے اندہ جانور کو نظر کیا لیازہ اندہ کو قبول کر لیا گیا اور پھر دنیا میں پہلا قتل حسد کے نتیجے میں ظاہر ہوا اور اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی تعمیر کردہ قربان گاہ آتا ہے حضرت نو علیہ السلام نے ایک جگہ امارے تعمیر کی تھی جہاں بہت سے جانور بطور قربانی زبا کیے جاتے تھے ان جانوروں کو اس جگہ جلا دیا جاتا تھا قربانی کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا آسمان سے آگ آتی اور قربانی کے جانور کو جلا دیتی جس کے جانور کو آگ لے جاتی تھی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی پھر اس میں بھی سرکش لوگوں نے سرکشی کی اور ایک حصہ اللہ کے نام پر اور دوسرا حصہ بطوں کے نام پر مختص کرنے لگے جو کہ سراسر گمراہی ہی گمراہی کا عمل تھا دوستو اگر قرطاز سواریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گزشتہ امتوں کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت دی گئی اور یہ اللہ کریم کا ہم پر خاص انام ہے اور امت محمدیہ کا خاصہ ہے دوستو ہم حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی کا تفصیلی تذکرہ پہلے کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کس طرح سے پورے اترے اور کس طرح سے اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھایا دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی میں کیا حکمتیں ہیں اور اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے دوستو یاد رہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی کے موقع پر بھی اپنا مکرو فریب چلانے کی کوشش کی جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کو لے کر روانہ ہوئے تو شیطان مرد کی صورت میں حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس پہنچا اور زبا کے متعلق بتا کر کہنے لگا کہ اس خواب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی گمان کرتے ہیں تو حضرت حاجر علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بخوشی انہیں اس کی تعمیل کرنی چاہیے شیطان کو جب یہاں سے مات ملی تو وہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا آپ کے والد آپ کو اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے زبا کے ارادے سے لے کر جا رہے ہیں آپ علیہ السلام نے کہا اگر ایسا ہے تو والد محترم کو اس حکم کی تکمیل کرنی چاہیے اور ذرا تعمل نہیں کرنا چاہیے مجھے اطاعت گزار پائیں گے جب شیطان نے یہاں سے بھی شکست کھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا اس کی بات حضرت خلیر اللہ علیہ السلام کے کانوں پر جب پڑی تو اسے پہچان گئے اور فرمایا اے دشمن خدا مجھ سے دور ہڑ جا میں اپنے خالق و مالک کے حکم کو ضرور بل ضرور منوان بجا راؤں گا یہاں سے بھی شیطان کو شکست فاش ہوئی تو سر پر خاک ڈالتا ہوا وہاں سے لوٹا دوستو یاد رکھیں یہ وہ عظیم قربانی تھی جس کی یادگار کے طور پر اسے امت محمدیہ کے ساتھ مشروع کیا گیا اور ہر صاحب استطاعت و نصاب پر قربانی کرنا واجب قرار دی گئی اور یہی وجہ ہے کہ قربانی کے دن کا محبوب عمل خون بہانہ ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے قربانی کے دن خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ خدا کے حضور پر سندیدہ کوئی کام نہیں کیا اور بے شک وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور بے شک خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے حیضہ خوش دلی سے قبول کیا کرو دوستو یاد رکھیں اپنی ہاتھ سے قربانی کرنے میں بڑی حکمت ہے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اس سے انسان اس حکم کی تعمیل کرتا ہے جو اسے اس کے رب نے دیا لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ قربانی اپنے ہاتھ اور دل جمعی سے کرے اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور اللہ کریم کی اطاعت کا اہد کرے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازمی کرے گا دوستو یاد رکھیں قربانی صرف جانور زباہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں تسلیم و رضا کا درس دیتی ہے ہمیں عیسار و قربانی پر برنگیختہ کرتی ہے اور یہ باور کرواتی ہے کہ اپنے مسلمان غرباء و مساکین بھائیوں کو مت بھول جانا جو بھوک و افلاس کے زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ کریم نے تمہیں موقع دیا ہے کہ ان غرباء و مساکین کا خیال کر کے اس کا قرب حاصل کر سکو اور اپنے لئے سامان نجات جمع کر سکو اور یہ عمل سارا سال جاری رکھو یاد رہے کہ مسلمان ہر سال سنت ابراہیمی کو دس زلحجہ کے دن پورا کرتے ہیں اور اشرہ زلحجہ کی مسلمانوں کے لئے بڑی فضیلت ہے اس میں بڑے بڑے عامال انجام دیے جاتے ہیں اور ان عامال میں ایک اہم ترین عمل اللہ کی قربت کی نیت سے قربانی کرنا ہے دوستو یاد رکھیں قربانی جانور زباہ کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے یہ عیسار و جانساری تقوی و طہارت مومنانہ صورت و سیرت اور مجاہدانہ کردار کا حامل ہے اس لئے قربانی کرنے والوں کو اپنی نیت خالص اور قربانی اللہ کے نام پر کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے دوستو جہاں تک قربانی کے حکم کی بات ہے تو اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر بقیہ آئمہ سلاسہ اور جمہور اہل علم سے سنت موقعہ ہونا منقول ہے دلائل کی روح سے یہی مسئلہ قوی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب ذلہجہ کا ماہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹے اس حدیث میں من اراد کا لفظ اختیار ہے یعنی جو قربانی کرنا چاہے وہ قربانی کرے گویا قربانی واجبی حکم نہیں اختیاری معاملہ ہے دوستو یہ تھا تذکرہ قربانی کی حکمت اور فلسفے کے حوالے سے آئیے اب بات کرتے ہیں قربانی کی فضیلت کی اور اس کے بعد آپ کو حضرت اسمائل علیہ السلام کی زندگی کے مزید حالات و واقعات بتاتے ہیں دوستو یاد رہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اللہ تعالی نے اسے بعد والوں کے لیے بھی باقی رکھا جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اور ہم نے اس چلن کو بعد والوں کے لیے باقی رکھا دوستو زلحجہ کے دس ایام اللہ کو بے حد عزیز ہیں ان ایام میں انجام دیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ کو پسند ہے ان میں ایک بہترین و محبوب عمل قربانی بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النہر یعنی قربانی کا دن اور یوم القر یعنی منام حاجیوں کے ٹھہرنے کا دن ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دنیا کے افضل دنوں میں زلحجہ کے ابتدائی دس دن افضل دن ہیں اللہ تعالی نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے ان میں سے ایک رات دس زلحجہ کی بھی ہے اس سے بھی قربانی کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے دوستو یاد رہے کہ قربانی کی بہت ساری حکمتیں ہیں ان سب سے ہم تقوی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے جو قربانی اس مقصد کو پورا کرنے سے کاثر ہو وہ اند اللہ مقبول نہیں دوستو یہ تھا تذکرہ قربانی کے فلسفے کا اور قربانی کی حکمت کے حوالے سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قربانی کرتے وقت قربانی کے اصل مقصد اور فلسفے کو سمجھ کر قربانی کرے کیونکہ قربانی صرف جانور زباہ کر دینے اور اس کا گوشت کھالینے کا نام نہیں ہے دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کا روایات بتاتی ہیں کہ ابھی اسمائیل علیہ السلام پندرہ سال ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئی والدہ کی جدائی کا آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا آپ علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارہ نہ تھی لیازہ قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا نکاح امالی قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت ساد سے کر دیا ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لئے آئے تو حضرت اسمائیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے الہدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاز سے کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام پھیر آئے تو اس بار بھی حضرت اسمائیل علیہ السلام موجود نہ تھے لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے یاد رہے کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے داران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا آپ علیہ السلام پتھر اور گارہ والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے پانچ پہاڑوں سے جمع کیا تھا جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح سی ہیں تورے ہرہ، تورے زیتہ، تورے کیقان، تورے سینہ اور تورے جودی اسی طرح حضرت اسمائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قبی سے حضرت اسفد لے کر آئے جو جنت کا یاکوت ہے سورہ البکرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ابراہیم اور اسمائیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں انچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کا اعزاز بھی حضرت اسمائیل علیہ السلام کو حاصل ہے کیونکہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسمائیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایات دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر کیا پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی وفاد کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسمائیل کعبے کے متولی بنے اسی طرح اسمائیل علیہ السلام کو نبوت بھی حاصل ہوئی اور اللہ تعالی نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم قوم امالیق اور اہل یمن کے طرف نبی بنا کر بھیجا دوستو یاد رہے کہ اسمائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد عالی ہیں دوستو بات کی جائے آپ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کی تو قرآن مجید میں حضرت اسمائیل علیہ السلام کے تین اوصاف نہائیت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے نمبر تین آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں جیسا کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے نبی کتاب میں اسمائیل کا بھی ذکر کیجئے بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کی تعلیم دیتے تھے اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے دوستو جہاں تک بات حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد کی تو آپ علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاز سے آپ علیہ السلام کے بارہ لڑکے ہوئے سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کی ان کے اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حجاز مقدس مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسمائیل علیہ السلام کے دو صاحبزادوں یعنی قیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں دوستو مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسمائیل علیہ السلام تھے اس سے پہلے گھوڑا ویشی جانور تھا حضرت اسمائیل علیہ السلام نے اسے صدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کو اپناو اور ان پر سواری کرو بے شک کے تمہارے باپ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی میراس ہے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کو مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا عمضی رحمت اللہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسمائیل علیہ السلام ہیں اور یہ اس وقت چودہ سال کی عمر کے تھے عربی کے علاوہ عب علیہ السلام کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام نے ایک سو سنتی سال کی عمر میں وفات پائی عب علیہ السلام کو کعبات اللہ کے سہن میں مزع برحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی واردہ کے پہلوں میں سپرد خاک کیا گیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کے زندگی کا ایک اہم واقعہ خانہ کا باقی تعمیر ہے یاد رہے کہ حضرت اسمائل علیہ السلام کے زندگی کا بیشتر حصہ مکہ مکرمہ میں ہی گزرا ہے جہاں آپ علیہ السلام کو بچپن میں والدہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور آپ علیہ السلام ہی کی برکت سے اس مقام پر آب زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا یاد رہے کہ اس بیابان میں اسمائل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتن فوقتن آب علیہ السلام سے ملنے آتے رہتے تھے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے مگر تیسری بار بھی تشریف لائے تو اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر ایک آبا کریں پہنچے تو اسمائل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا آپ تیر بنا رہے تھے حضرت اسمائل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے باپ بیٹے بغل گیر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے حضرت اسمائل علیہ السلام بولے تو اطاعت کیجئے فرمایا کیا تو میری مرد کرے گا کہا کیوں نہیں حضرت اسمائل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناوں حضرت اسمائل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسمائیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں یہی مقام مقام ابراہیم کہل آیا دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے قبول فرما تو سننے والا جاننے والا ہے دوستو یاد رہے کہ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے بلکہ بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے نہ اس کی چھت بنائی بعد ازہ مختلف آیام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی حتیٰ کہ قریش نے بھی اس کی تعمیر کی کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسمائیل علیہ السلام کی عمر بیس سال تھی بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بتائی ہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسمائیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت تھی دوستو روایات بتاتی ہیں کہ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا جسے اکثر سیلاب ادھر ادھر سے کارتا رہتا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسمائیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت کے رکھ سکیں تاکہ وہ آغاز تواف کے لیے بطور نشانی کے استعمال ہو سکے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو ابو قبیس پہاڑ سے لائے تھے اب علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے روایت ہے کہ یہ بہت زیادہ روشن تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام مقام دکھائے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکانے اعلان کر دیجئے لوگوں کو حج کے لیے وہ آئیں گے پیدل اور اونٹنیوں پر سوار جو آئیں گی وہ ہر وسی گہرے راستے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پکاریے ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم اپنے پروردگار کو لبائک کہو آپ نے دائیں بائیں شمال و جنوب میں موں کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبائک کہا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر سال حج کے لیے آیا کرتے بعدیزہ تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے مجاہد رامح اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیادہ پا حج کیے روایت ہے کہ پجتر انبیاء نے حج کیا اور منام نماز ادا کی دوستو یاد رہے کہ بیت اللہ کا تواف مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عبارت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس گھر پر ہر دن میں ایک سو بیس رحمت نازل فرماتا ہے ساٹھ تواف کرنے والوں کے لیے ہیں چالیس نمازیوں کے لیے اور بیس دیکھنے والوں کے لیے اسی طرح حضرت حسان بن عطیہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں تواف کرنے والوں کے لیے ہیں کیونکہ وہ تواف بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی حاکمیت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہی اور پھر حضرت اسمائیل علیہ السلام اس کے متولی مقرر ہوئے اس کے علاوہ مقہ مقرمہ کی سرداری بھی حضرت اسمائیل علیہ السلام کے پاس تھی حضرت اسمائیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں سے دو صاحب زادگان یکے بعد دیگرے اپنے باپ کی گدی پر بیٹھے چونکہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد تعداد میں کم تھی اس لیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبیلہ جرحم نے کعبہ کی حاکمیت اور مقہ کی سرداری پر اپنا قبضہ جمع لیا قبیلہ جرحم میں سب سے پہلے حضرت اسمائیل علیہ السلام کا سسر مزاز بن عمر مکہ کا والی بنا پھر یہ اہدہ مزاز کی اولاد میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا جو سب سے بڑا ہوتا وہ متولی بن جاتا چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے کی تھی اس لیے ان کی اولاد کو مکہ میں عزت و احترام سے ضرور دیکھا جاتا تھا مگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اقتدار یا اختیار نہ تھا حضرت اسمائیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے سب نے مکہ ہی میں سکونت اختیار کی اور تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور کئی قبائل وجود میں آتے گئے پھر یہ قبائل جزیرت العرب کے مختلف گوشوں میں آباد ہوتے گئے ملکہ عرب سے باہر بھی پھیلتے چلے گئے تاہم کچھ بنو اسمائیل نے مکہ کو نہیں چھوڑا اور یہاں مستقل طور پر آباد رہے وقت گزرتا رہا آل اسمائیل گوشہ گمنامی میں پڑے رہے اور بنو جرحم دو ہزار سال تک اقتدار پر قابض رہے اس مسلسل اقتدار کے نشے نے انہیں اس قدر مقرور کر دیا کہ وہ بدماشی اور فسک و فجور کے راستے پر چل پڑے بنو جرحم نے بیت اللہ کی حرمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مکہ میں آنے والی لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا وہ قابع کے نظرانے کھانے لگے اور کھلم کھلا زناکاری کرنے لگے ان کی یہ بدماشیاں مکہ میں موجود بنو اسمائیل کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اندر ہی اندر کڑتے اور بھڑکتے رہتے رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے یمن کے تجارتی راستوں پر اپنا تسلط جمالیا تھا اس سے یمن کی تجارت تباہ ہو گئی اس وجہ سے یمن کے کہلانی قبائل ترک وطن پر مجبور ہوئے ان قبائل میں سے اوسو خزرج مدینہ میں آباد ہوئے جبکہ قبیلہ بنو خزا نے تہامہ کو اپنا وطن بنا لیا پھر جب بنو خزا نے دیکھا کہ بنو ادنان جو کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی عورات میں سے ہی ہیں بنو جرم کو سخت ناپسند کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ادنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانا کو ساتھ ملا کر بنو جرحم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ بنو جرحم کو عذاب الہی نے بھی آگھیرا ان کے جسموں پر چھالے نمودار ہوئے اور نقصیر بہنے لگی بارحال اس کے باوجود وہ اپنے حریف سے خوب لڑے مگر ان کی کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی چنانچہ شکست کے آثار دیکھ کر بنو جرحم کا سردار عامر بن الحارس توبہ کرنے کے لیے کعبہ کے دونوں غزالوں اور رکن کے پتھر کے پاس آیا اس دعا کے الفاظ یہ تھے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں ہم تیرے پرانے ہیں جبکہ یہ لوگ دونوں زائدہ ہیں ہم نے قدیم سے تیرے شہر آباد کیے مگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی مایوس ہو کر اس نے کعبہ کے دونوں ہرن اور حجر اسود زمزم کے کونے میں ڈال کر اوپر سے اس طرح مٹی ڈال دی کہ زمین کے برابر ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے قبیلے کو لے کر یمن کی طرف چلا گیا فتح کے بعد بنو خزا نے مکہ کا اقتدار اکیلے ہی سنبھال لیا انہوں نے بنو بکر کو اپنے ساتھ اقتدار میں بلکل بھی شریک نہیں کیا البتہ ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں تین خدمتیں دی گئیں وہ تین خدمتیں یہ تھی عرفہ سے لوگوں کو حج کرانے لے جانا نمبر دو حاجیوں کو قربانی کے دن میں نہ لے جانا نمبر تین مقدس مہینوں کا التوا اگرچہ حضرت اسمائل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو بکر نے بنو جرہم کو مکہ سے بے دخل کرنے کے لیے بنو خزاک کی مرد کی تھی مگر انہیں اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ملا اس طرح اولاد اسمائل اب بھی مکہ کے اقتدار اور کعبہ کی حاکمیت و حکمرانی سے محروم تھی بنو خزا کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت اسمائل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں مارال مکہ پر بنو خزا کا اقتدار تین سو سال تک رہا پھر قصہ بن کلاب کا زمانہ آیا جو کہ حضرت اسمائل علیہ السلام کی اولاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اباؤ اجداد میں سے تھے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ